سی سیزن ون اپیسوڈ سیون اس سے پہلے کے اپیسوڈ کے لنکھ دسکرپشن میں ہیں اگر وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے انہیں جا کر دیکھیں اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تماتی جون نے کٹر کی ایک شیڈو کو مار دیا ہے اور دوسری شیڈو کو ٹارچر کر کے یہ پتہ کر لیا تھا کہ کوئن کہاں پر ہے اب جیسے ہی کوئن کی لوکیشن ملتی ہے ویسے ہی ماغرہ بوٹس اور کچھ سولڈرز تماتی جون کے ساتھ سیٹی آف ورم پہنچ جاتے ہیں اب جیسے ہی یہ لوگ سیٹی آف ورم پہنچتے ہیں ویسے ہی سب سے پہلے بوٹ کٹر کی فیکٹری کے آس پاس جا کر دیکھ کے آتا ہے کہ وہاں پر کٹر کے کتنے سولڈرز ہیں اور کتنے ورکرز ہیں اور اب جب بوٹ یہ سارے انفرمیشن اکھٹا کر کے تماتی جون کو بتا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد تماتی جون اکیلے ہی جا کر کٹر کے چاروں سولڈرز کو مار دیتا ہے اور اب جب تماتی جون کٹر کی فیکٹری میں اس کے سولڈرز کو مار رہا ہوتا ہے تب ہی کٹر کی ایک ورکر کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی آدمی ہے جو سولڈرز کو مار رہا ہے اور اب جیسے ہی اس ورکر کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہاں پر کوئی گسپے دیا ہے ویسے ہی وہ ورکر شور مچانے لگ جاتی ہے اور اب جیسے ہی کٹر اس ورکر کی آواز سنتا ہے ویسے ہی کٹر کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ کوئن کی آرمی اس کی فیکٹری میں آ چکی ہے اور اب اس سے پہلے کہ کٹر وہاں سے بھاگ پاتا یا پھر کچھ کر پاتا اس سے پہلے ہی کوئن کٹر کا گلہ دبا کر اسے مار دیتی ہے اور اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تماتی جون کوئن کو آزاد کر دیتا ہے اور اب کوئن کو آزاد کروانے کے بعد تماتی جون کوئن کی چھوٹی بہن سے کوئن کو ملواتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئن اپنی چھوٹی بہن سے مل کر خوش تھی اور پھر کوئن ماغرہ اور تماتی جون کو یہ بتا دیتی ہے کہ کنجوا میں میرے خلاف بگاوت ہوئی تھی اور پھر میں نے بگاوت کو کچلنے کے لیے ڈیم کو بند کر دیا جس کی وجہ سے آس پاس کے سبی لوگ مارے گئے اور اب جیسے ہی تماتی جون کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس کے پہن کنگڈم کے سبی سولڈرز کو کوئن نے ڈوبو کر مار دیا ہے اور ساتھ ہی جو سولڈرز ابھی اس کے ساتھ ہیں ان کے پریواروں کو بھی کوئن نے ڈوبو کر مار دیا ہے تو ویسے ہی تماتی جون کوئن پر گصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ آپ نے سب کو مار دیا اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے سولڈرز گھر واپس جائیں گے تو وہاں ان کا انتظار کون کر رہا ہوگا کوئی بھی نہیں آپ نے تو میرے سولڈرز کی ہمتی کچل دی میرے سبھی سولڈرز اس امید میں میرے ساتھ لڑتے ہیں کہ ایک دن جب ہم گھر واپس جائیں گے تو انہیں گھر جانے پر بہت ساری دولت سممان ملے گا اور ساتھ ہی انہیں زندگی پر ان کے پریوار کے ساتھ خوشالی سے جینے کا موقع ملے گا لیکن اب میں ان لوگ کو کیا جباب دوں کوئن تماتی جون کی بات سن کر اس پر گصہ ہوتے ہوئے بولتی ہے کہ تماتی جون وہ تمہارے لوگ نہیں ہیں وہ میرے لوگ ہیں میں ان کی رانی ہوں میں انہیں جہاں لے کر جاؤں گی وہ وہاں میرے ساتھ جائیں گے اور رہی وات سولڈرز کے پریواروں کی تو بول دینا ایشور پاپیوں سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھے تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنا پرکوب دکھایا اور سب کو ڈوبو دیا اور صرف میں زندہ رہ گئی کیونکہ صرف میں ہی پویتر تھی اب ایک طرف تو یہ سب چل رہا تھا وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باؤ بوس اس کے بچے پیریس اور بولائن جیرامیرال کے بتائے راستے پر چلتے چلتے پہلے تو پرپل کلر کے فلاورز کی روہ کو فالو کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں انسانوں کو بری طریقے سے مار کر ٹانگا ہوا تھا اور اب جب یہ لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں پر انہیں جیرامیرال کا ایک میسز ملتا ہے جس سے انہیں یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں اب یہاں کفون اتنی ساری لاشوں کو بری طریقے سے مرا ہوا اور ٹنگا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور اب جیرامیرال کی اس حیوانیت کو دیکھنے کے بعد کفون کا کہیں نہ کہیں جیرامیرال کے اوپر سے بھروسہ ختم ہوتا جا رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کار جیرامیرال اتنا حیوان کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایک نئی دنیا بنانا چاہتا ہے اور اب اتنے سارے سوالوں کے باوجود بھی کفون سب کے کہنے پر آگے بڑھتا رہتا ہے اور اب کافی دور چلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ دو چٹانوں کے بیچ بنے ایک راستے پر پہنچ جاتے ہیں اس راستے پر کافی سارے اندھے سینک تھے جو آواز سن کر تیروں سے حملہ کرتے تھے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ باؤ بوس ان اندھے سینکوں کو دیکھ کر چپکے سے ایک سینک پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اور اب جیسے ہی وہ سینک مر جاتا ہے ویسے ہی بولائن جو کی شیڈو بھی تھی وہ چپ چپ اس سینک کے پاس جاتی ہے اور سینک کے پاس رکھی تلوار اور تیر دھنوش کو اٹھا کر واپس باؤ بوس کی طرف بڑھنے لگتی ہے لیکن جب وہ باؤ بوس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تب ہی کچھ تیر نیچے گر جاتے ہیں اور اب جیسے ہی وہ تیر نیچے گرتے ہیں ویسے ہی اندھے سینک بولائن پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس حملے کے اندر بولائن کی جنگ گھائل ہو جاتی ہے حالانکہ اس سے پہلے کی اندھے سینک بولائن کو مار پاتے اس سے پہلے ہی اندھے سینکوں کا سردار وہاں آ جاتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو حملہ کرنے سے روک دیتا ہے اور اب حملہ رکھانے کے بعد وہ سردار باؤ بوس اور اس کے ساتھیوں سے بولتا ہے کہ اس راستے پر صرف جیرہ میرال کے بچے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں باقی سبھی لوگوں کو واپس جانا ہوگا اور یہی جیرہ میرال کا اکلوتا اور آخری آدیش ہے تو اگر جیرہ میرال کے بچوں کے علاوہ کوئی اور آگے بڑھتا ہے تو میرے لوگ اس کو جان سے مار دیں گے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ باؤ بوس اور اس کے ساتھی یہ بات سن کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ بچھڑنے کا سمیں آ گیا ہے فائنلی جن بچوں کو باؤ بوس نے ہر پل اپنے سینے سے لگا کر رکھا انہیں پروٹیک کیا سب کچھ سکھایا سمجھایا اور اپنا سارا پیار ان بچوں پر لٹا دیا جب سے یہ بچے پیدا ہوئے تب سے باؤ بوس نے انہیں ہی اپنی دنیا منا لیا اب وہی بچے فائنلی باؤ بوس سے الگ ہو رہے تھے وہ اس سے دور ہو رہے تھے لیکن باؤ بوس بھی یہ بات سمجھتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو بچوں کو اکیلے جینا ہی ہوگا انہیں اس دنیا کے اندر خود کو پروٹیک کرنا سیکھنا ہی ہوگا اور جب سے تم پیدا ہوئے ہو تب سے میں نے اندر ہونے کے باوجود بھی تمہیں ہر پل دیکھا ہے اور میں تمہیں دیکھنا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اب باؤ بوس کی یہ باتیں سن کر کوفون بہت زیادہ ایموشنل ہو کر اپنے پتا کو گلے لگا لیتا ہے اور گلے لگانے کے بعد کوفون بولتا ہے کہ پتا جی آپ ہی میرے اصلی پتا ہو اور ہمیشہ رہو گے اور اب کافی ایموشنل باتچیت کے بعد فائنلی باؤ بوس پیریس اور بولائن واپس چلے جاتے ہیں وہیں کوفون اور ہنیوہ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور اب فائنلی جیسے ہی کوفون اور ہنیوہ ایک بریچ پر پہنچتے ہیں ویسے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے اچانک سے الیکٹرسٹی پر چلنے والی لائٹ جل جاتی ہیں اور اب انہی لائٹس کے جلنے کے ساتھ یہ اپیسوٹ ختم جاتا ہے تو کیا ہوگا اس بریچ کے دوسری طرف کیا ہوگا کوفون اور ہنیوہ کا فیوچر کون بنے گا پیان کینگڈم کا رولر کووین کانے یا پھر ماغرہ اور آخر میں صرف ایک ہی سوال کیا ہے جہرہ میرال کا اصلی مقصد ان سبی سوالوں کے جواب جاننے کے لئے دیکھتے رہیے وی ایکسپلنیشن مووین ہندی